کون کہتا ہے کسی فرانچائز کا فرسٹ پارٹ سب سے اچھا ہوتا ہے اس کے آگے کے پارٹ سچھے نہیں ہوتے جو بھی کہتا ہے بھائی بلکل صحیح کہتا ہے آپ کو میری طرف سے ہیٹس آن تو گائز ان گرلز سواگت ہے آپ کا ایک اور نیو ویڈیو میں اور آج ہم بلڈی مون چینل پر دیکھیں گے کولڈ پری فرانچائز کے تھرڈ پارٹ کولڈ پری دا بگیننگ کو یہ ریلیز ہوئی تھی دوہزار دس میں فرسٹ پارٹ کے چار سال بعد اس کے فرسٹ اور سیکنڈ پارٹ کا بریکڈاؤن آلریڈی آویلیبل ہے چینل پر اسے پہلے دیکھ لینا جس سے آپ کو اسے سمجھنے میں کوئی دکت نہیں ہوگی اور وہ دونوں پارٹ ہائیلی ریکومنڈڈ ہے اسے آپ مس نہیں کر سکتے خیر یہ پارٹ ایک پریکول ہے جس کی سٹوری بیزد ہے نائنٹین ایٹی ایٹ میں یعنی کی فرسٹ پارٹ سے اٹھارہ سال پہلے اس میں ہم پریڈیٹر اے کے اے ماؤنٹن مین کی پوری بیک سٹوری کور کریں گے اور جانیں گے کیسے اس نے اپنی سب سے پہلی کیلنگ سپری شروع کی تھی اور وہ اس ہوتل تک کیسے پہنچا خیر بہت باتیں ہو گئی اب لیٹس وارڈ سامنٹھنگ ٹیریفائنگ کہانی شروع ہوتی ہے نائنٹین سیوٹی سکس کے اسی ہوتل میں جہاں ہم تسلی سے چھوٹے پریڈیٹر کو دیکھتے ہیں اور یہاں فائنلی ہمیں اس کا نام پتا چلتا ہے جو ہے گنار جو فلحال ہے اپنی موم سگریڈ کے ساتھ لیکن تب ہی اس کا ڈیڈ وہاں آتا ہے اور اسے وہاں دیکھ کر وہ بہت زیادہ گصہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا باپ زیادہ تر اسے بیسمنٹ میں بند کر کے رکھتا تھا لیکن اس کی موم ایسی نہیں تھی اس کے لئے اس کے لکس میٹر نہیں کرتے تھے خیر اس بار بھی ڈیڈ اسے بیسمنٹ میں لے جا رہا تھا تو چھوٹو پریڈیٹر او سوری گنار نے اسے روکنے کی کوشش کی اس نے موم سے بھی مدد مانگی لیکن ڈیڈ اسے اندر لے گئے اور بڑے نردے ہی دل سے اسے وہاں اندیرے میں بند کر کے چلے آئے لیکن اس کے کچھ سمیں بعد گنار ہوتل چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے جس کے بعد کیا ہوا تھا وہ آپ جانتے ہی ہو اگر آپ نے فرس پارٹ دیکھ رکھا ہے اس کے ڈیڈ نے اسے چیز کر کے برف میں دفن کر دیا تھا اب اس انسیڈنٹ کے دو دن بعد تک پولیس سرچ آپریشن چلا رہی تھی لیکن آج رات تک اگر وہ نہیں ملتا تو اسے ڈیڈ مان لیا جائے گا کیونکہ باہر بہت تھنڈ ہے خیر ٹاؤن کا شریف آئینار بھی اس کے خوج میں لگا ہوا ہے اس لیے وہ کچھ دور میں رہتے ایک بندے کے پاس آیا ہے جو اسی کا بھائی ہے اس کا نام ہے یون اس نے یون سے پوچھا کہ سگریڈ کا بیٹا گنار یہاں آیا تھا کیا لیکن یون نے سیدھا منع کر دیا چیف نے بولا کہ ڈیڈ کی حالت کافی خراب ہے اور وہ بس کچھ گھنٹوں کے میمان بچے ہیں لیکن یون کو اس سے اور ڈیڈ سے کسی سے کوئی مطلب نہیں اسے بس یہاں اکیلا چھوڑ دو اس لیے چیف وہاں سے نراش ہو کر چل گیا پھر اس کے کچھ دنوں بعد ہم دیکھتے ہیں گنار کو جو ہوتل میں آ رکھا ہے وہ کافی گندہ بھی دکھ رہا تھا آف کورس گھر سے باہر تھا اس لیے اسے دیکھ کر اس کی موم نے اسے گلے سے لگایا تو اس نے موم کو سٹیپ کر دیا آواز سن کر ڈیڈ وہاں آیا تو اس نے پیچھے سے ڈیڈ کو بھی لپیٹ لیا اور انہیں مارتے وقت لٹرلی اس کے چہرے پہ کوئی ایموشنز نہیں تھے کھیر دونوں کو مار کر چاکو ہاتھ میں پکڑے وہ وہاں سے چل دیا اس کا مطلب اس کے موم ڈیڈ ایولانچ میں نہیں مرے تھے بلکہ ان کو تو خود اسی نے مارا تھا اب یہاں سے مین سٹوری لائن شروع ہوتی ہے بارہ سال باہر نائنٹین ایٹی ایٹ میں جہاں کچھ دوست ایک نیشنل پارک میں کچھ ویکنڈ ٹائم سپینڈ کرنے جا رہے ہیں اور انہیں وہاں لے کر جا رہا ہے خود ٹاؤن کا چیف ان میں ہے میک سائمن اینڈرس اور اس کی گل فرنڈ ہیڈا کنوٹ اور اس کی گل فرنڈ سیری ان کی ڈیسٹینیشن اصل میں وہ ہوتل ہے لیکن انہوں نے چیف کو ٹوپی دے رکھا ہے آفر کری لیکن یون انٹرسٹڈ نہیں تھا اس کی گاڑی میں چیف کو گن دکھی تو اس نے اسے بولا کہ یہاں ہنٹنگ کرنا ہے لاؤڈ نہیں ہے لیکن یون نے اسے اگنور کیا جاتے وقت یون اور سیری ایک دوسرے کو گھورے ہی جا رہے تھے خیر جہاں تک کار جا سکتی تھی وہاں تک چیف نے انہیں چھوڑ دیا اور ان کے جانے سے پہلے اس نے بولا کہ وہ انہیں لینے کل دن کے دو بجے یہاں آ جائے گا اس کے بعد سب چل دیئے ہوتل کی طرف راستے میں وہ گنار اور اس کے پیرنٹ کے بارے میں بات بھی کر رہے تھے وہی پہلے بچہ گائب ہوا پھر موم ڈیڈ اس کے بعد سے وہ کبھی ملے ہی نہیں اور یہ سب جانتے ہوئے بھی وہ اس ہوتل میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی خیر ہوتل پہنچ کر انہیں وہاں عجیب وائبز آ رہے تھے اور جگہ کافی زدہ گندی تھی فور آبویس ریزنز چوہے وغیرہ بھی تھے جگہ جگہ پر اس لئے سیری نے کہا کہ وہ تو یہاں رات نہیں رکنے والی اور باقی سب کا بھی یہی ماننا تھا لیکن سائمن یا رکنا چاہتا تھا کیونکہ اسی کے لئے تو وہ یہاں آئے تھے لیکن سب کے کہنے پر وہ بھی مان گیا اور اب انہیں سچ میں پارک میں کیمپنگ کر کے رات بیتانی ہوگی ایک لیک کے کنارے انہوں نے اپنا اڈا جمع لیا پھر لیک میں تھوڑا نہاں وہا کر وہ بیٹھ گئے کچھ کھانے اور ایسے ہی جلد ہی رات ہو گئی اب رات کے اندھیرے میں سیری کنوٹ کو اپنے ساتھ جنگل میں لے گئی اور باقیوں نے انہیں جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا خیر یہاں وہاں مستی کرتے ہوئے ان دونوں کو ایک جانور دکھا جس کا کسی نے شکار کر رکھا تھا اس کے پاس جاتے ہی وہ دونوں بھی شکار ہو گئے نیچے گرے تو دونوں تھے لیکن سیری بچ گئی تھی وہی کنوٹ ایک ٹرپ پہ گر گیا تھا ایک نکیلی لکڑی اس کے کمر میں گھس گئی تھی سیری جیسے تیسے اوپر آئی اور ہیلپ بلانے چلی گئی اور تب ہی کنوٹ کے پاس آیا پریڈیٹر وہ کنوٹ کو لے کر وہاں سے چلا گیا سیری ہیلپ ہیلپ کرتے ہوئے جنگل میں ہی کھو گئی تھی اس لئے ہار مان کر وہاں پر لیٹ گئی ٹھیک ہے بھائی وہی پریڈیٹر کنوٹ کو اپنے اٹھے میں لاکر مار دیتا ہے یہاں کچھ دیر بعد یون جنگلوں کے راستے سے جا رہا تھا تو اسے دیکھی سیری اس نے اسے پہلے بھی دیکھا تھا اس لئے وہ سیری کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھا لیتا ہے وہ اسے کنوٹ کے پاس چلنے کو کہہ رہی تھی لیکن یون اس کی نہیں سن رہا تھا راستے میں وہ سو گئی تو یون اسے گندی نیت سے دیکھ رہا تھا کیا وہ اسے لے آیا وہی پریڈیٹر کے اڈے میں جہاں اس نے روم میں جا کر دیکھا تو پریڈیٹر نے چیر فار کر رکھا تھا اس کے لئے یون نے اسے خوب ڈانٹا اور کہا کہ یہ کوئی جانور نہیں ہے تو اسے مار کیسے سکتا ہے اس نے سارا تام جاب صاف کرنے کو کہا اور وہاں سے اپنے گھر کی طرف چل دیا اس سے ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ پریڈیٹر تب سے یون کے ساتھ ہی رہ رہا ہے اور اس نے پہلی بار کسی انسان کو مارا ہے مطلب اپنے موم ڈاڈ کو چھوڑ کر کیر سیری کو اس کا دروازہ ہلتا ہوا دکھا تو وہ وہاں جانے لگی ٹھیک ہے بھائی اندر اسے کنوٹ کی لاش دکھی لیکن تب ہی یون نے وہاں آ کر اسے پکڑ لیا کیونکہ اب اس نے ان کے کانٹ دیکھ لئے تھے تو وہ اسے وہاں سے جانے نہیں دے سکتا تھا اور یہاں یہ چاروں آرام سے سوئے ہوئے ہیں کوئی فکر نہیں ان کے دوست کا آئے صوبہ اٹھ کر بھی ایک آدھ گھنٹہ بطولہ کرنے کے بعد وہ نکلے ہیں انہیں کھوج نے اس میں بھی سائیمن ایک گن لے کر پپ جی کھیلنے اپنے الگ راستے نکل گیا اور مہگ گانے سنتے ہوئے اپنے الگی راستے پر سائیمن کو چلتے چلتے کچھ آوازیں آئیں جس سے وہ سترک ہو گیا اسے لگا کہ وہ کنوٹ ہے لیکن سکوپ میں اسے دکھا پریڈیٹر اس نے سائیمن پہ حملہ کر دیا لیکن بدلے میں سائیمن نے بھی اس پہ گن چلا دیا انہیں واپس لینے آیا چیف وہیں ان کا انتظار کر رہا تھا اور اسے گن کی آواز بھی سنائی دی سائیمن کو کھوجتے ہوئے ہیڈا وہاں پہنچی تو دیکھا کہ سائیمن پیڑ سے لگ کر بیٹھا ہوا ہے لیکن پاس گئے تو پتہ چلا کہ وہ مر چکا ہے تب ہی اس کے پیچھے بھی لگ گیا پریڈیٹر وہ بھاگنے لگی اور راستے میں اسے ملا میگ جسے اس نے اپنے ساتھ بھاگنے کو بولا اور بھاگتے بھاگتے میگ کے ہاتھ سے اس کا ووکمین اور ہیڈ فونز وغیرہ وہاں ہی پر گر گئے تھے وہ دونوں بھاگتے ہوئے پہنچے اینڈرز تک اور اسے بھی اپنے ساتھ بھاگنے کو کہا پہلے تو اینڈرز بھاگا نہیں لیکن جب اسے سچ میں خطرہ دکھا تو اس نے بھی بھاگنا شروع کیا وہ تینوں بھاگتے بھاگتے پہنچے ایک خالی گھر تک اور اس کے کچن میں نیچے میں ایک سیکرٹ جگہ تھی جہاں وہ تینوں چھپ گئے ہیڈا کو چھوڑ کر کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آخر چل کیا رہا ہے اس لئے ہیڈا نے انہیں ساری بات بتائی وہی سائیمن کی لاش والی کیرپریٹر کے ڈر سے وہ تینوں وہیں چھپے رہتے ہیں اور یہاں چیف یون کی گھر آیا اس سے ان فرینڈز کے گروپ کے بار میں پوچھنے لیکن اسے یون گھر پر ملائی نہیں کیونکہ وہ بیسمنٹ میں تھا اور اس نے سیری کا مو دبا رکھا تھا تاکہ وہ چلانا سکے ہر جگہ بار بار یون کو آواز لگا لگا کر چیف بھی تھک گیا تھا اس لئے وہ وہاں سے چلا گیا وہیں یہ تینوں بھی وہاں بیٹھے بیٹھے تھک چکے تھے اس لئے میک بھار گیا تب ہی وہاں آ گیا پریڈیٹر وہ جیسے تیسے پریڈیٹر سے چھپنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس لئے جب پریڈیٹر انہیں نیچے نہیں پاتا تو وہ اوپر کی طرف چلا جاتا ہے اور یہ دیکھ کر میک سمجھ جاتا ہے کہ یہی ان کا چانس ہے وہ ان کے پاس جا کر انہیں باہر نکالتا ہے لیکن اتنے میں اس سے گلتی سے نیچے جانے برا دروازہ چھوٹ گیا اسے سن کر پریڈیٹر نیچے آتا ہے اور وہ لوگ باہر بھاگ کر مین گیٹ کو بند کر دیتے ہیں لیکن پریڈیٹر کانچ توڑ کر میک کو پکڑ لیتا ہے پر ہیڈا اسے پلینک سے مار مار کر میک کو فری کرتی ہے اور تینوں پھر سے بھاگنے لگتے ہیں بھاگتے بھاگتے ان کے راستے میں پڑتی ہے ایک ندی اب اس میں اترنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا اس لئے اینڈرس اس میں بینہ ٹائم گوائے اتر گیا اور اس نے ندی پار بھی کر لی لیکن تب ہی ان پہ کوئی تیر چلا کر حملہ کرتا ہے جس سے ان دونوں کو بھی ندی میں آنا پڑتا ہے اور اس سے وہ تینوں الگ ہو جاتے ہیں کچھ دور جہاں پانی کا فلو سلو تھا وہاں ہیڈا کنارے میں آتی ہے اور اسے دیکھتی ہے اینڈرس کی باڈی لیکن وہ مرا نہیں تھا اسے اٹھانے پر اس نے تھوڑا پانی اگلا اور وہ ہوش میں آ گیا یہاں میک بھی ایک کنارے تک پہنچ گیا تھا اور اسے بھی ایک تیر لگ گئی تھی جسے اس نے درد سہتے ہوئے جیسے تیسے نکال لیا کھیر اندیرہ ہوتے تک ہیڈا اور اینڈرس کو ٹھیک ٹھیک چھپنے لائے جگہ مل گئی تھی اور یہاں آئینار بھی انہیں کھوجنے میں لگا ہوا تھا اور اسے ملا میک کا ہیڈ فون اور واک مین آئینار کو میک کا سامان ملا تو میک کو آئینار کی گاڑی مل گئی اس کو اندر ایک ٹیلی فون دکھا جو چلتا تھا گاڑی آن ہونے پر گاڑی آن کرنے کے لئے اس نے گاڑی کو ہوت وائر کیا تو ساتھ میں سائرن بھی بجنے لگا بہت تیز آواز میں اور یہ آواز آئینار اور ہیڈا تک نے سن لی تو پریڈیٹر نے تو سنی لی ہوگی ہیڈا آواز سن کر وہاں پہنچی لیکن تب ہی وہاں آ گیا پریڈیٹر پریڈیٹر کو دیکھ کر وہ گاڑی کے نیچے چھپ گئی اور اس نے میک کو نیچے گرا کر ہیڈا کے سامنے اس کی گردن چٹکا کر اسے مار دیا اور اس کی لاش کو گھسیٹ کر لے گیا سیری جی سے باندھا گیا تھا اس نے جیسے تیسے اپنے موہ سے رسی کھولا اور تب ہی اس کے روم میں باہر آیا پریڈیٹر میک کی باڑی لے کر وہاں اس نے میک کو الٹا لٹکا دیا تب ہی یون وہاں آیا اور اس نے بولا کہ سالے جانور وہ جو اندر بیٹھی ہے وہ میری ہے اسے ہاتھ بھی مت لگانا اور جانے سے پہلے کہہ کر گیا کہ جلدی باقی دونوں کو بھی پکڑ چیف واپس اپنی گاڑی کے پاس آیا اور وہاں سے چلا گیا اسے جاتے ہوئے ہیڈا نے بھی دیکھا تھا اور اس نے اسے آواز بھی لگائی تھی لیکن چیف کافی تیزی میں وہاں سے نکل گیا تھا اس کے بعد سیدھا صبح ہم دیکھتے ہیں ہیڈا اور انڈرز کو اور وہ دونوں بچ نکلنے کے لئے راستہ کھوج رہے تھے انڈرز کی حالت کافی بری تھی کیونکہ جو تیر اسے لگی تھی وہ آر پار نہیں ہو پائی تھی اس لئے جو پارٹ تیر کا اندر گوسا تھا وہ اب تک اندر ہی ہے اسے نکالنے میں ہیڈا نے اس کی مدد کی اور وہ جیسے تیسے رود ہو کر نکل گیا تب ہی وہاں انہیں کچھ آواز آئی کیونکہ پریڈیٹر وہاں آ چکا تھا تو انڈرز نے ہیڈا کو وہاں سے جانے کو بولا لیکن وہ ایسا نہیں کرتی وہ انڈرز کو چارے کی طرح وہیں سلا دیتی ہے اور خود ایک دم حملے کے لئے تیار ہو کر چھپ جاتی ہے سکروڈرائیور لے کر جو اس نے اٹھایا تھا کار کے اندر سے پریڈیٹر کے آتے ہی اس نے سکروڈرائیور اس کے پیٹ میں گھسا دیا لیکن پریڈیٹر نے اسے پکڑ کر پانی میں ڈبا دیا تب ہی پیچھے سے انڈرز ایک پتھر مار کر پریڈیٹر کو سلا دیتا ہے ان کے وہاں سے چلے جانے کے بعد وہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے کھر کچھ دیر بعد انڈرز اور ہیڈا پہنچے خود یون کے گھر پر یون نے دروازہ کھولا تو ہیڈا نے اس سے ہیلپ مانگی اور اس نے صرف ہیڈا کو ہی اندر لیا اور انڈرز کو بہاری رکنے کو کہا بلکل ٹیکسس چینسو دو ہزار تین کی طرح کھر وہ اندر گئی تو اس نے فون ٹرائی کیا تو پتہ چلا کہ فون تو ڈیڈ ہے اتنے میں اس نے یون کو دیکھا جو کی بیسمنٹ کا دروازہ بند کر رہا تھا دونوں نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا پھر وہاں پڑی ایک شوٹ گن کو دونوں اس کی طرف بھاگے لیکن ہیڈا نے اسے پہلے اٹھا لیا اس نے جلدی سے انڈرز کو اندر بلایا اور اسے گن تھما کر گئی بیسمنٹ میں وہاں ایک دروازے کے پیچھے سے اسے سیری کی آواز آئی اور وہ دروازہ لوگڈ تھا لیکن پھر بھی اس نے جیسے تیسے دروازہ توڑا اور اندر گئی سیری کے پاس اسے لے کر وہ اوپر آئی اور وہاں رکھی اس کی کار کی جابی لے کر وہ لوگ نکل ہی رہے تھے کی تبھی وہاں آ گیا پریڈیٹر اس نے سیری کو اپنے سامنے دیکھا تو اسے سٹیب کر کے وہاں ہی سلا دیا یون نے شوٹ گن چھین کر اسے پریڈیٹر پہ پوائنٹ کیا بتاؤ کیوں ارے اس نے سیری کو مار دیا نا خیر وہ کہہ رہا تھا سالے اچھا ہوتا کہ میں تجھے بچاتا ہی نہیں تجھے فروز بائٹ سے مرنے دیتا دراصل گنار جب اسے ملا تھا تب وہ تھنڈ سے فروز بائٹ کا شکار ہو گیا تھا لیکن یون نے اسے بچایا اسے پالا اور اس نے پریڈیٹر کو شکار کرنا اور لائف کی بیسک چیزیں سکھائی تھی اور اس کے بدلے میں اسے کیا ملا یون کو مار کر وہ ان کے پیچھے لگ گیا اور وہ دونوں بیسمنٹ میں جا کر خود کو اندر ایک روم میں لوگ کر لیے لیکن وہ وہاں بھی آ گیا ہیڈا نے جلدی سے نیچے گیسولین ڈال کر آگ لگا دی اس سے انہیں تھوڑا ٹائم ملا اس کا فائدہ اٹھا کر وہ کھڑکی سے بھاگ رہے تھے لیکن پریڈیٹر ان سے تیز نکلا وہ پہلے ہی باہر پہنچا ہوا تھا اور اس نے باہر نکلتے ہوئے انڈرز کو ایک سپیر سے مار دیا اور سچ بتا رہا ہوں اس سے نکلی کل میں نے آج تک نہیں دیکھی مطلب مجھے تو شک ہو رہا ہے یہ کولڈ پر ہی ہے نا بھائی کوئی اور مویی تو نہیں چل رہی کھیر چھوڑو اب ہیڈا کو دروازے کے تھروی جانا ہوگا اس لئے وہ وہاں سے آگ سے بچتی ہوئی نکل گئی اور اسے باہر ملی ایک شوال اسے لے کر وہ لڑنے کے لئے فائنلی رڈی ہوئی اس نے دروازے پر جا کر سیدھا پریڈیٹر کو للکارا اور اسے لڑنے کے لئے اندر بلائی اندر دھوا تھا جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے پریڈیٹر کے پیٹ میں شوال گھسا دیا یون نے خود گن اور گولی اسے دی اور گن کو ری لوڈ کرتے ہی وہاں آ گیا چیف اس نے ہیڈا سے گن رکھنے کو کہا اور دو تین بار منع کرنے کے بعد اس نے گن نیچے رکھ دیا پریڈیٹر مرا تو تھا نہیں اس نے چیف کو دیکھا لیکن چیف نے اسے نہیں دیکھا تب ہی پریڈیٹر ہیڈا کو چیف کے پیچھے دیکھا اس سے ہیڈا نے اسے مارنے کے لئے جیسے ہی گن اٹھائی تو کوئک ریسپونس میں چیف نے اسے مار دیا اور وہیں پیچھے سے پریڈیٹر اپنا کھسک لیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ چیف نے اسے دیکھا تو ہے نہیں اس لئے اسے مار کر کوئی فائدہ نہیں چیف سب کی باڈیز کو باہر نکال کر کھڑا ہو گیا اور یہاں پریڈیٹر پہنچا اپنے اٹھے میں جو تھا اس کا خود کا ہوتل اب اس کے بعد کیا ہوا وہ جاننے کے لئے آپ کو دیکھ رہا ہوگا فرسٹ اور سیکنڈ پارٹ اور یہی پر کولڈ پری 3 کے ساتھ کولڈ پری فرینچائز ختم ہوتی ہے لیکن رکو ویڈیو ابھی باقی ہے سب سے پہلے تو اس کے نام سے کولڈ ہٹا ہو کیونکہ بھائیہ میں اس میں تب جا کر انویسٹ ہوا تھا جب مجھے سچ میں کچھ کولڈ کچھ برفیلہ دکھا تھا اور مجھے اسے تھنڈے لوکیشن والی موویز ایکچولی میں بہت پسند بھی ہے لیکن اس میں تو بھائیہ میں ترس گیا برف یا تھنڈا کچھ دیکھنے کو فرسٹ اور سیکنڈ پارٹ آپ کو سچ میں فیل کراتی ہے کہ آپ کسی تھنڈے جگہ پر ہو لیکن اس میں تو بھائیہ سب گھرمی کی چھٹیوں میں نکلے ہوئے تھے قسم سے تم نے بیک سٹوری میں تھنڈی برفیلی جگہ نہیں رکھنی تھی مانتا ہوں لیکن کم سے کم موسم تھنڈا رکھ دیتے یار میں وہیں بک جاتا لیکن یہاں تو نام ہی جسٹیفائی نہیں ہو رہا شروع میں بس تھوڑا پانچ دس منٹ برف دکھا دی لاش میں پریڈیٹر کو وہاں واپس پہنچا دیا برفیلی ہوتل میں اچھا رکھو شروع سے شروع کرتے ہیں پریڈیٹر کو عبیوز کیا گیا تو وہ گھر ایمین ہوتل کو چھوڑ کر بھاگنے لگا تو باپ نے سوچا سنبھالنے سے اچھا اسے مار دو لیکن کیونکہ اتنے سے وہ مرتا نہیں اس لئے کم سے کم فروز بائٹ لے کر پہنچا یار کے پاس وہاں یار نے اس کی بھولی شکل دیکھ کر اسے اپنے شرن میں لے لیا اور اسے سب کچھ سکھایا بھی پھر ایک دن وہ کچھ ٹینیجر کو پکڑتا ہے اور انہیں مار کر وہ اب سائکو بھی بن چکا تھا اس لئے اس نے یون کو بھی مار دیا پھر آ گیا اپنے ہوتل پر واپس بس اتنے میں اس کی رائٹر کو نیند آ گئی اب بھائیا ہو گیا یہ لو جی ریڈی ہے ماؤنٹین مین کی بیک سٹوری اب بناو کولڈ پری نام کی فرینچائز اجی میرا قدو کولڈ کہاں ہے کولڈ یار میں لٹرلی اس سے اچھی بیک سٹوری لگ دیتا اگر میرا دماغ کسی رائٹر جتنا چلتا تو اتنا چلتا تو میں یہ سب تھوڑنا کر رہا ہوتا وہ تو کام ہے یار ایک رائٹر کا کہ تم ایک اچھی سٹوری لگ ہو بھائیا تم اس کے لئے نوٹ تو برابر لے رہے ہو نا قسم سے میرا دل کہہ رہا ہے کہ دیکھ بھائی آرام سے یہ تیری پسندیدہ کولڈ پری سیریز ہے اسے زیادہ ٹرول مت کر لیکن میرا دماغ اسے کولڈ پری میں گنی نہیں رہا مجھے کوئی دکت نہیں موویز ہے ایکٹنگ ڈائریکشن ٹھیک تھاک تھی بہت اچھی بھی نہیں تھی سینیمیٹو گرافی بڑیاں تھی بولوں گا لیکن سیکنڈ پارٹ میں بھی میں نے کہا تھا کہ اس کی فیل اور میوزک سے میں بکا ہوا ہوں اس فلم سیریز کے لئے لیکن چھوڑو کوئی شبد نہیں ہے میرے پاس بھائیا میں آؤٹ آف شبد ہوں اور میرا دماغ اتنی بڑیاں بیک سٹوری پروسس ہی نہیں کر پا رہا ہے بھائی وہ ماننے کو ریڈی نہیں کی اچھا یہ کولڈ پری سیریز کی مووی ہے خیر چھوڑو یار میرے پاس لٹرلی بہت سارے سوال ہیں جن کو میں قدو نہیں کور کروں گا قسم سے مووی تھنڈے لوکیشن پر بربور والے جگہ پر سیٹ ہوتی تو میرا دماغ ان سوال ان چیزوں کو نوٹیز بھی نہیں کرتا سچ میں ہاں وہ گھر والا سیکوینس اور وہ رات میں جب میں گاڑی سٹارٹ کرنے آتا ہے وہ دونوں سیکوینس مجھے بڑیاں تھریلنگ لگے باقی تو مزا کی ہے مووی میں خیرہ ٹاؤ گائز ان گرلز یہ ہی تھا اس ویڈیو میں کچھ ادھر ادھر ہو گیا ہو تو معافی ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب مار دینا کیونکہ آپ کو اس چینل پر ایسے نہیں اس سے بھی اچھے اچھے ہورر موویز کا بریک ڈاؤن دیکھنے کو ملنے والا ہے دبا کے بلکل دبا کے ویڈیوز آئیں گے ابھی اور موویز کی بھی لائن لگی ہوئی ہے کام چال ہوئے جی تو آپ کا ہورر ہوسٹ ان گھوسٹ اب آپ سے ایک نیو ویڈیو میں ملے گا تب تک کے لیے با بائی